کسی بزرگ کا واقعہ حضرت نے لکھا ہے جب یعنی کہ کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ میں فلان کام کرتا ہوں اور مجھے آتا وہی کام ہے جو نجائش تھا غالباً وہ ناچنے کا کام کرتا تھا یا میوزک یا اس طرح کا رکھ کرنے کا تو مجھے آتا یہ مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ غلط ہے تو اب یہ کہ میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں اگر چھوڑتا ہوں تو میرے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو سرکار حضرت نے اس کو نصیت فرمائی اور ساتھ میں کسی بزرگ کا واقعہ اس کو سنایا لکھا تھا اس میں اس بزرگ کے پاس کوئے آیا اور اس سنے گا کہ میں سرکاری نوکری کرتا ہوں ہمارے بزرگانے دین کے واقعہ بہت ملتے تھے سرکاری نوکریوں کے بہت خلاف ہوتے تھے کہ اس میں عموماً حرام زیادہ ہوتا ہے آج بھی سرکاری نوکری میں سرکاری نوکروں کی تو ہیچائے کری رہا ہوں عموماً ان میں یہ حرام پائی بہت ہوتی ہے پھر ڈیوٹی پوری عام طور پر نہیں دیتا ہے سرکاری نوکری اس لیے تو لیتے ہیں پھر بولنے والا نہیں ہوتا تو ڈیوٹی پر جاؤ جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ حرام کی تنخواہ لیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں موجھ کرتے ہیں موجھ تو پتا چلے گی جب ملک المتشب لائیں گے کہ موجھ کس کو بولتے ہیں تو بہرحال تو وہ اس نے مطلب بزرگ نے اس کو منع کیا کہ تم یہ نہیں کرو سرکاری نوکری تو اس نے کہا میرے بچے کیا کھائیں گے تو بزرگ تھے نا اللہ والے تھے ان کا روب تھا تو انہوں نے بولا دیکھو دیکھو یہ بولتا ہے کہ میں اگر حرام نہیں کاؤں گا تو اللہ مجھے نہیں کھلائے گا مجھے بھوکا رکھے گا اس طرح انہوں نے مطلب چوٹ ماری تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے یہ تو کیا بال بچوں کو تو پالتا ہے چل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بارہ بارہ سورہ حود آیت نمبر چھٹی اور یہ بالکل پہلی آیتیں بار میں پارے گی وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَّا عِلَوَّا رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا کُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِين میرے حقہ احل حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ اعفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہِ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھیرے گا اور کہاں سی پرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے تو روزی کا رزاق اللہ ہے واللہ خیر الرازقین وہ اللہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے تو اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ حرام نہیں کھاؤں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا تو تیرے تیرے نصیب مطلب تیرے ذہن خراب ہو گیا ہے سب چھوڑ دیں یہ کہاں اللہ تعالیٰ کیسا بندوبست کرتا ہے غیب سے اگر ٹھیک ہے عارضی تندستی آئی تکلیف آئی تو اگر یہ سزا ہے تو خدا کی قسم بہت چھوٹی سزا ہے جو دنیا میں سزا مل جاتی ہے آخرت کے بدلے میں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ آخرت کا عذاب تو برداست ہو ہی نہیں سکے پھر وہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ عَلَىٰ آیت جو ہے نا تو بالکل حالاظت نے کوئی بہترین دست غیب خرار دیا بابا ابھی میرے ساتھ یہاں مدنی عملے ایک اسلام ہے موجود ہے مدنی چینل کے ایک اسلام ہے ابھی آپ کی یہ بیان چل رہا ہے نا یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں دوسرے چینل میں ہوتا تھا جہاں مجھے گناہوں پر ایک کام کرنے پڑتے تھے میں مدنی چینل میں آیا ہوں ماشاءاللہ اور سیلیری کے مقابلے میں تھوڑی سی فرق ہے لیکن اس وقت میری تنخہ دس بارہ دن کے بعد ایسا ہوتا تھا یہ تنخہ کہاں جلی گئی اور آج الحمدللہ مدنی چینل کی تنخہ جب مجھے ملتی ہے تو مجھے میرے گھر میں میں برکت خود دیکھ رہا ہوں محسوس ہوتی ہے کہ میری تنخہ دیر تک چلتی رہتی الحمدللہ الحمدللہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا عملہ ہے بہت بڑی تعداد ہے جو اس موقع کی سب کی ایک کی آواز ہے کہ الحمدللہ یہاں ملنے والی جو ہمیں مشاعرہ تنخہ ہے یہ بہت دنوں تک ہمیں چلتا ہے اور ہمیں اس میں بہت برکت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ حرمدلہ مدنی چینل سو فیصد اسلامی چینل الحمدللہ تو یہ کہ حرام کھاتا ہے وہی کیا مطبعہ بینے کہ دنیا میں رہ سکتا ہے تو یہ سارے جو ادھر بیٹے میں کیا سب حرام کھو رہے ہیں معاذ اللہ سارے علماء جو ہیں بیچارے ہو گیا کیا سب حرام کھو رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نیک بندوں سے کیا دنیا خالی ہوگی تو جو حرام کھائے گا وہ نیک بندہ نہیں کھلے گا تو سب حلال پر پلی رہے ہیں کوئی سی بات تھوڑی ہے کہ حلال کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہو سکتا تمہارے مطبع ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں خضول خرکیاں زیادہ ہیں حرام کام تم زیادہ کرتے ہو تو حرام کاموں میں تمہاری تنکھائیں چلی جاتی ہیں بیماریوں میں چلی جاتی ہوں گی پھر رشوتوں میں چلی جاتی ہوں گی ڈاکو لے جاتے ہوں گے چکھیاں لکھ کر پیسے مانگ لیتے ہوں گے دھمکیاں دے کر لے جاتے ہوں گے دکانوں سے پیسے پھر یہ ہوتا رہتا ہوگا تو اس لیے سو فیصدی حلال کمائی پراؤ بھلے آزمائش ہوتی ہے لوگ لوٹتے ہیں ڈاکو آتے ہیں سب آتے ہیں آنے اللہ تعالی مدد کرے گا تمہارے نیت صاف منزل آسان